بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے اسی طرح جو ہے بیوی کو نہ مارنے والا شہر بہترین شہر ہے یاد رکھے ایک مثالی شہر ہے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ابودعوت کی روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی آپ فرماتی ہے اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی قادم مطلب غلام اور عورت کو جو ہے کبھی نہیں مارا کسی غلام یا خادم کو کبھی نہیں مارا اور کسی عورت کو کسی عورت کو آپ نے مارا نہیں اور کسی غلام کو آپ نے کبھی نہیں مارا آپ ناراضگی کا اظہار کیا لیکن مارتے نہیں تھے آپ کے سکانے کا طریقہ کچھ اور تھا تو نیک شہر اچھا شہر مثالی شہر وہ ہے جو اپنے بیوی کو مارتا نہیں یاد رکھی ہمارے پاس یہ معاملہ دیکھا جا رہا ہے کہ مسلم اور غیر مسلم تمام سماج میں بیوی کو مارا جاتا ہے اس حد تک ہی مارا جاتا ہی کبھی کر پڑوسی چھڑانے آتے ہیں اب آخر سنتے ہوں گے کہ ان کو پڑوسی چھڑانے آئے وہاں اتنا مارا ماری اس شہر نے کیا کہ وہاں پڑوسی اس کو چھڑانے گئے تو پڑوسی چھڑانے آ رہے ہیں بلدہ آپ تعجب کیجئے کیسا ماحول ہے تو ایک مسلم شہر کو اس بات کو سمجھنا ضروری ایک مسلم شخص کو کہ وہ اپنے بیوی کو ہاتھ نہ لگائے ہاں اس سے خطائے ہو سکتی ہے غلطی ہو سکتی ہے سمجھ رہے آپ بات کو تو یہ بڑی اہم بات تو ایک نیک شہر اپنے بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا یاد رکھ اس لیے کہ ہاتھ اٹھانا کمزوری کے علامت ہاتھ اٹھانا ایک کمزوری کے علامت ہے بلکہ آخری حد ہے جس کو ہم بولیں گے سمجھ رہے آپ بہت سارے چارے ہیں اس کے علامے بہر ہے اسی طرح موسیقی